اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے سامنے ایک دعوتی پورام لے کر حاضر ہوا ہوں چودہ نومبر بعد نماز ایشاہ جامع مسجد بڑی لوکوشیڈ والی میں ایک خوبصورت محفل حمد و نات منقض ہو رہی ہے اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں صاحب زیادہ احمد عثمان عباس صاحب ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ نویلی ٹھیک ہے آپ الحمدللہ جی سر کانفرنس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ایک تو مہمانوں کے بارے میں بتائیے گا اور دوسرا خانے وال کے عوام جو ہمیں دیکھتی ہے ان کو کیا پر کام دیں گے جی الحمدللہ ہمارے پاس چودہ نومبر بروز منگل باد نماز ایشاہ عالم اسلام کی عظیم شخصیات میں سے ایک مدہہ صحابہ و آل بہت جناب حافظ عبو بکر صاحب کراچی سے اور جناب کاریاسف رشیدی صاحب لاہور سے سید عزیز الرحمن شاہ صاحب بزم حسان پاکستان کے چیرمین ہیں وہ اور ان کے علاوہ ناد خان حضرات کثیر تعداد میں اور قرآن کرام کے اندر بھی بڑے حسن کے ساتھ پڑھنے والے کاریس اہبان بھی اور عالم اسلام کے عظیم بزرگ روحانی شخصیت حضرت مولانا محمد نواز سیال صاحب جامعہ قادریہ انفیہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں محتویم بھی ہیں اور حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دارل امید کا کبیر والا ملک پاکستان کے عصیم دینی درسگاہ ہے وہاں کے محتویم بھی ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں یہ حضرات تشریف لے کے آ رہے ہیں یقینا یہ ایسی محفلیں سننے کے قابل ہوتی ہیں اور اپنے لئے زندگی کا مشعل راہ بنانے کے لئے قابل ہوتی ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے چند دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھی اس کے اندر چند طلبہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک بندر ان کے قریب آ کر بیٹھ کر دوزانوں ہو کر اللہ کا قرآن سن رہا ہے جب جانور اللہ کا قرآن سنتے ہیں اللہ کے نبی کا کلام سنتے ہیں جن کے اوپر وہ نازل ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا کلام سننے کے لئے اللہ کے نبی کی نات سننے کے لئے اور اپنی اصلاح کے لئے ایسے پروگراموں میں ضرور شرکت کیا کریں میں تمام احباب کا جتنے احباب بھی سماعت کر رہے ہیں تمام کو اپنی طرف سے اپنی پوری کابینہ کی طرف سے اور یہ ہماری مسجد کا پروگرام تقریباً یہ ساٹھوں پروگرام ہے میرے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد عباس اختر رحمت اللہ علیہ انہوں نے سن انیس سو چون سٹھ سے یہ شروع کیا تھا اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے سامین سے التماس ہے کہ وہ تشریف بھی لے کر آئیں اور اس پروگرام کی کامیابی کے لئے وہ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک اس پروگرام کو دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ایک آخر کے اندر اس پروگرام کی خصوصیت میں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دین کا علم سکھایا تو آج ہمارے بیٹے نے میرے بیٹے نے الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کیا ہے اس کی اس موقع کے اوپر آمین بھی ہوگی تمام احباب ضرور تشریف لے کیا ہے مہاشرے میں کیا دیکھتے ہیں ایسی معافل میں اہمیت ان کی کیا ہے مہاشرے کے اندر ایسی معافل کی بہت زیادہ ضرورت ہے جن لوگوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ بالخصوص دیوبندی حضرات یہ ہم دونات کو نہیں مانتے نہیں ہم الحمدللہ جتنی خدمات علماء دیوبند نے ایسی معافل کے اوپر کی ہیں ہم دونات کے اوپر کی ہیں شاید کہ کسی اور نے کیوں ایسی پورے ملک میں ہونی چاہیے اور ہر جگہ جگہ کے اوپر معافل ہونی چاہیے حضرت حسان بن ثابت رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے اشعار کہے تھے اور اللہ کے نبی ان کو اپنے سامنے بٹھا کر ان سے اشعار سنا کرتے تھے جب اللہ کے نبی اوہ اشعار سن کر اپنے دل کو سکون دیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پھر حسان بن ثابت کی اسے یاد کو تازہ کرتے ہوئے اشعار کہیں بھی سہیں اور اس کو سنیں بھی سہیں اور اپنی زندگی کا اپنا مشغل اپنا ہے موسیقی